اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی ای نیوز میں ہوں مہا بٹ سیارکور سے اہم حفظ شامل کرتے ہیں کوٹلی بحرام روڈ پر بس اور رکشے میں تصادم حادثے میں گیارہ سالہ لائبہ جھانبہ حق مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی بلکل آج صبح صفیرے افسوس نکوا کیا پیش آیا گورنمنٹ مومن یونیورسٹی کے ٹریور کی گفلت اور تیز ریفتار کی وجہ سے بس نے سکول رکشہ کو ٹکر لگا دی جس میں گیارہ سالہ لائبہ موقع پر جانبہ ہو گئی ٹیسکیو ڈابل وان ڈابل ٹو کے ذرائع کے مطابق رکشہ میں سوار گیارہ سالہ لائبہ ولد بشارت سکنا پکا گھڑا کی رہائشی تھی حاصل کے نتیجے میں بس کے ٹرائر کے نیچے دبنے سے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جانبہ ہو گئی ضروری کاروائی کے لئے لامہ اقبال حسابتار منتقل کر دیا گیا نمائندہ ایڈیا نیوز سیالکورٹ سیالکورٹ سے اہمہ پر شامل کرتے ہیں ڈپٹی کمیشنر سیالکورٹ ڈاکٹر عمر شیر چٹھا نے دارال امان سندزار اور مارڈرن چلٹرن ہوم کا دورہ کیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نمائندہ ایڈیا نیوز کی تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمیشنر سیالکورٹ ڈاکٹر عمر شیر چٹھا نے دارول امان سننزار اور مارٹرن چلٹرن ہوم کا دورہ کیا ڈی سی سیالکورٹ نے دارول امان اور مارٹرن چلٹرن ہوم میں ہواتین اور ایس بی بچیوں کو دیا جانے والے کھانے کی پرتال کی اور سیکیورٹی اور صفائی کی صورتحال کا بھی جہزہ لیا ڈیپٹی ڈریکٹر سوشل ویل فیر سیالکورٹ ملک زبیر سوشل ویل فیر آفیسر شریف گومن انچارج مومن کراسی سینٹر امڈان کسانہ ایڈویکیٹ سپریٹینڈن سننزار شمیل پاشوہ اور انچارج مارٹرن چلٹرن ہوم توسم بھی موجود تھی ڈی سی سیالکورٹ نے مطلقہ داروں کے سربرہ کو ہدایت کی کہ دارول امان اور چلٹرن ہوم کے مکانوں کو ہر ممکن سہولیت فراہم کی جائے اور ان سنسلا میں گفلت میاں کو تاہی نہ بڑھتی جائے ڈی سی نے سننزار کے مطلب شعبہ جات کا دورہ کیا اور بعد ازا چائر پروٹیکشن بیورو اور سیالکورٹ کا بھی دورہ کیا اور بچوں کے رہائش کھانے پینے اور دیگر سکولیات کے میار کے بارے میں دریافت کیا اور بچوں نے ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویلفر کو درپیش مسائل بتائے جن کے حال کے لیے موقع پر موجود افسران کو خدایات جاری کر دی نمائندہ ایڈیا نیوز سیالکورٹ موسیقی